میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسیمبلیوں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں یہ حکومت کی بات ہے پارلیمان کی بات وہ جو ہے کہ جو حقائق میرے سامنے آتے ہیں جو پارلیمان کا نظام میرے سامنے آتا ہے جو سپیکر جو ہے ہم نے اس کو بیسائیڈ کرتے ہیں تو آج میرے سامنے یہ ایک بات تھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کرنا تھا اس کو بقیدہ پبلک لی ہم نے آتا ہے ماضی میں جو پریکٹس رہی ہے وزیعظم اپوزیشن لیڈر آپس میں ملتے نہیں تھے انسٹیوشنل جو معاملات طے کرنے تھے آپ کا سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اب ڈیڈ لوگ خشکار تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ وہ وہ جو ہے وہ ایک اچھیا پارلیمان چلانے کے لیے اور جہاں تنقید کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مستعمیری تنقید کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپوزیشن کے بغیر تو ہاؤس نہیں چل سکتا اور بڑا عام حصہ ہوتا ہے کسی بھی پارلیمان کا خاص طور پر ہے قانون سازی میں اور جس وقت کوئی بھی مرحل آتا ہے تو یقینی طور پر یہ حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنے آئینی عدود میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح چلتے ہیں یہ انہوں نے فیصلہ